آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہاں پہ پارڈی ایس ڈی فورم کی طرف سے جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور میرا نام ایڈوکیٹ احسان مرزا ہے اور میں رجوری سے ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھاگر گردیر سنگھ ایڈوکیٹ چینٹے ہائی کوٹ یہ بھی رجوری سے ہیں اور ادھر میرے ساتھ دائن طرف بیٹھے ہوئے سجاد مرزا صاحب ہیں ٹریڈ یونین لیڈر ہیں یہ بھی رجوری سے ہیں اور سلیم ناغ مغل یہ ایک سینئر بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور یہ ہماری پارڈی ٹرائب فورم کے ہمارے ساتھی ہیں آج یہ جو یہاں پہ پریس کانفرنس ہم لوگوں کا رکھنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پارڈی قبیلہ جو کہ لگ بگ پندرہ لاکھ لوگوں لوگوں کے پہ مشتمت ہے یہ پندرہ لاکھ لوگ جو ہیں پارڈی قبیلے سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی کچھلے تیس سال سے ایک دارینہ مانگ چلی آ رہی ہے کہ ان کو شیڈیول ٹرائب جو ہے اس کا درجہ دیا جائے اور ویریس گورنمنٹ نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ریکمینڈیشن بھی کی کہ ان کو شیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا جائے لیکن کسی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو ہے ہمیں شیڈیول ٹرائب کا درجہ نہیں دیا گیا لیکن جو پچھلی پانچ چھے بینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنیبل فارم منسٹر آف انڈیا عمید شاہ جی یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ پہاڑی قبیلہ جو ہے اس کو جو ان کی جو پرانی جو ایک دارینہ مانگ ہے شیڈیول ٹرائب کی وہ ان کو دی جائے گی ان کا حق ان کو دیا جائے گا اور تب سے جو پہاڑی قبیلہ ہے اس کی ایک بڑی جو ہے ایک ایسپیریشنز جو ہے وہ جھوٹ چکی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جمہوریت میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبیلہ جس کو آر لیڈی شیڈیول ٹرائب کے زمرے کے اندر رکھا گیا ہے اس کے چند لوگ جو ہیں وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں وہ کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے کہ ایک الگ نیریٹیو سیٹ کرنے کا وہ کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے کہ ہمارے کاز کو ملائن کرنے کا اور جب ان سے کوئی چارہ نہیں چلا تو پچھلے کچھ دنوں کے اندر انہوں نے کچھ میڈیا ہاؤسیز جو ہیں ان کے ذریعے ایک فالت نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاڑی قبیلے کی کسی جگہ کوئی ایریاز ایڈنٹیفائیڈ نہیں ہیں پاڑی قبیلے کے لوگوں کو جو ہے ایڈنٹیفائی کرنے کا جو ہے وہ طریقہ گورمنٹ کے پاس نہیں ہے میں ان کو آپ کے چینل کے وسادت سے یہ ان سارے میڈیا ہاؤسیز اور ان بیروکریٹس جو کہ کسی وجہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے اخواست کو جو ہے ایک سپیشنل ڈیزائن کے تیاد جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاڑی قبیلے کے چالیس سال سے آپ جانتے ہو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا ایک اڈوائزری بورڈ ہے جس میں گورمنٹ کی طرف سے جو ہے ایک سیکریٹری رینک کا آفیسر اس کو لیڈ کرتا ہے ہمارے بچوں کو سکالرشپ دی جاتی ہے ہمارے بچوں کے ہوسٹل بنائے جاتے ہیں تو اگر ہماری پاپولیشن کا پتہ نہ ہوتا کہ ہمارے لوگ کہاں پہ رہتے ہیں اگر ہماری ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوتی تو ہمارے بچوں کو سکالرشپ کیسے دیا جاتا دوسری بات یہ کہ دوہزار سترہ کے اندر جو سوشل ویل فیڈ ڈیپارٹمنٹ ہے اور جو اس کے جو سیکریٹری تھے جیتلال شرما صاحب ان کی جو کمیشن ہے اس کی ریپورٹ جو ہے میں اب سب لوگوں کے بھی سامنے رکھوں گا جس میں جو گورنر تین ان بورا صاحب ان کی طرف سے بھی جو یہ سوال رکھے گئے تھے کہ پہاڑی قبیلے کے لوگ کہاں پہ رہتے ہیں پہاڑی قبیلے کے لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ سارے لوازمات پورے ہونے کے بعد ہمیں جو چار پرسنٹ پی ایس پی دی گئی تو وہ انہی لوازمات کو پورے کرتے ہوئے لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر کچھ میڈیا آوسیز ایک نیوز چلا رہے ہیں جہاں پہ وہ رول ٹوئنٹی ون جو ہے ریزرویشن رول کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں ان کی انٹرپیٹیشن ٹوٹلی رانگ ہے اور وہ کسی سپیشنل ڈیزائن کے ساتھ جو ہے کچھ لوگوں کے کہنے پہ جو ہے وہ پہاڑی طبقے کے لوگوں کی جو ہے وہ ایک ایمیج کو اور پہاڑی تقبے کے لوگوں کو کہ قاس کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے چینل کے وسادت سے ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کمیشن نے کیا کیا رپورٹیں دیئے آپ ہمارے قاس کو مر ڈیمیج کیجئے اور ہم ان بیروکریٹس کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کسی کے کہلے پہ اور کسی کے بیکاوے پہ اور ایک سپیشنل ڈیزائن سے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم پہاڑی قبیلے کے پندرہ لاکھ لوگ ہر بندے پہ نظر بنائے رکھے ہیں اور ہم ایسا ہرگی نہیں ہونے دیں گے